بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ فرینڈ اس ویڈیو میں حکومت نے آج جو تین بڑے فیصلے کیا ہے اس کے بارے میں میں اپنی رائے دوں گا جی فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت ملتی رہے چلیے فرینڈ اب ہم اپنے عنوان کی طرح بڑھتے ہیں نمبر ون سکولوں اور کالجوں کو پندرہ جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نمبر تری نو مائی سے لاکڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے میں مخصوص دکانیں چھ گھنٹوں کے لیے کھولی جائیں گی اب میں حکومت کے پہلے فیصلے پر روشنی ڈالوں گا نویں دسویں گیارویں اور بارویں تک جتنے بھی امتحانات ہو رہے تھے اب ختم کر دیے گئے ہیں اب یہ امتحانات نہیں ہوں گے بلکہ پچھلے سال کے نتائج دیکھ کر طلبہ کو آگے پر موٹ کر دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ پچھلے سال کسی وجہ سے فیل ہو گئے تھے آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا اس کے تو دو سال ضائع ہو گئے نا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی طالب کسی وجہ سے امتحان میں اچھے نمبر حاصل نہیں کر پایا مگر اس نے اس سال محنت کی اور اب امتحان نہیں ہوئے تو کیا اس کا دل نہیں ٹوٹ جائے گا اس کو چوٹ نہیں پہنچے گی کیا پھر اس کا پڑھائی کرنے کا دل کرے گا اب حکومت کے دوسرے فیصلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ پندرہ جولائی تک سکور اور کالیج بند رہیں گے تو کیا حکومت کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ یکم جون سے پندرہ جولائی کے درمیان ان چار کلاسوں کے امتحانات لیے جا سکتے کیا حکومت یہ آپشن استعمال نہیں کر سکتی تھی اب حکومت کے تیسرے فیصلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ نو مائی سے لاکڈان میں نرمی کی جائے گی اور کچھ دکانیں کھولی جائیں گی جن کا ٹائم ٹیبل چھ گھنٹے کا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سکولوں میں طلبہ کے پیپر تین گھنٹوں میں نہیں لیا جا سکتے دوسرا سوال کیا سکول اتنے نہیں ہے کہ طلبہ کے پیپر لیا جائے تیسرا سوال کیا سکول اور کالیجز اتنے چھوٹے ہیں کہ وہاں پر ان چار کلاسوں کے امتحانات لیے جا سکیں خدارہ ذرا سوچئے اور طلبہ کو ان کا حق دیجئے فرنس اس ناچید کی اگر یہ تجاویز اچھی لگی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ